بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للطاہر رب العالمین ومارش اللہ کا اللہ رحمت للعالمین بادش خدا بزرگ توی قصہ مختصر قادرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ شب کے سکون کی فکر لیے میں ہوا آپ کا محصبان عذر اقبال شاہد اللہ رب العزت کا صد شکر کا جس نے ہمیں ماہ ربی النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ توفیقات ان آیات پتا فرمائی کہ ہم گلی گلی نگر نگر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے پندرہ دنوں سے منقض ہوتا دیکھ رہے ہیں یہ وہی باتہ ہے جو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم روحفرہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ تو یہ الحمدللہ صد شکر کہ ہمیں ہر طرف اسی کے چرچے نظر آتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اسی طریقے سے بوسیلہ مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ رحمتوں کو سمیٹنی کی توفیقات عطا فرمائے اس لئے کئی دنوں سے چکے ہم افیدادہ مصروفیات بہت زیادہ تھی محافل کے حوالے سے اس لئے کچھ ہم اپنے ویس پلیٹ فارم سے کچھ آپ کے لئے پیش نہیں کرسکے انشاءاللہ اس کی ہم معذرت چاہتے ہوئے اور میں تباہ موٹس اپ کے ناظرین سے اور فیس بوک کے اور یوٹیوب کے ناظرین سے معذرت چاہتے ہوئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو دوارہ جاری کریں حضرت محترم آج بہت پیارا پیغام وہ پیغام جس پر چل کر انشاءاللہ انسان کبھی بھی اپنی کسی بھی چیز سے دنیا کی محروب نہیں ہو سکتا ہے وہ وہی پیغام ہے جو اللہ رب العزتِ قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ الشَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعْلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُلْهُ وَنْ حَدْ وہ وہی پیغام ہے اب اب ایک شائر کی میں نے کتاب کو پڑھا اس میں لکھا پایا کہ بادل کو شبنم کیا سمجھے سورج کو شرارہ کیا جانے رحمان و رحیم ہے وہ کتنا انسان بیچارہ کیا جانے سب روشنیوں کا مالک وہ ہر مشرق وہ ہر مغرب وہ اس کے انوار کی وسط کو ایک صبح و قطارہ کیا جانے جو اس سے محبت کرتا ہے جو اس کی عبادت کرتا ہے جو اس سے تجارت کرتا ہے نقصان کا زارہ کیا جانے یہ ہم بات کر رہے ہیں عقیدہ توحید کی جو شخص عقیدہ توحید پر چلتا ہے اس کو اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونا بنا لیتا ہے اس کی زندگی کا شیوہ مسکن ہر چیز کیونکہ عقیدہ توحید بن جاتا ہے رب تعالیٰ اسے کسی اور شخص کے آگے جھکنے نہیں دیتا ہے حضور نبی کریم روح و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ہر شخص کو منانے کی کوشش کرتے ہو کس کس کو مناؤگے یہ شخص تم سے ماننے والے نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے اس رب کو مناؤ جب تم اپنے اس رب کو منالوگے تو رب تعالیٰ انہی کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا وہ خود ہی تم سے بھی ملنے آ جایا کرے گا اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صرف عقیدہ توحید کے قائل ہو جائیں اپنی زندگیوں کو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پشانیوں کو جھکانے کے لیے تیار ہو جائیں ہم ایک سوال میری زندگی میں بہت زیادہ رہا کرتا تھا کہ اہلِ عرب کو اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ مال و دولت سے کیوں نواز رکھا ہے ایک تو دعا نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ حضور نبی کریم رفو رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسرا جب میں عرب کے ممالک میں گیا میں نے لوگوں کو دیکھا عربیوں کو دیکھا ان کو پرخا ان میں بہت زیادہ جو کامل ان میں جو صفات پائی جاتی ہیں جو بہت زیادہ اللہ رب العزت نے ان کی اچھائی رکھی ہے وہ ہے عقیدہ توحید جو شخص عقیدہ توحید کا قائل ہو جاتا ہے رب تعالیٰ اس پر زندگی کی تمام نعمتوں کو کھول دیتا ہے اگر وہ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے توقل پر بھی قائم ہو جائے اچھے راستے پر بھی گامزن ہو جائے اس راستے پر جو اہدنس شراط المستقیم ہے رب تعالیٰ اسے زندگی کی ہر چیز بالہ تر فرما دیتا ہے اس لئے میں شاہیے کہ ہم اپنے رب سے عقیدہ توحید پر ہر بات اپنے اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے آگے کسی کو اپنے حال دل کا حال سنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ حال وہی حال ہے جس کا دل ہے جس نے بنا رکھا ہے جو سب کے دلوں کو سننے والا ہے جو سب کے رازوں کو سننے والا ہے جس کا نام ہمارے دلوں میں دڑکتا ہے اللہ بذکر اللہ و تطمئن و قلوب وہی قائنات کا مالک ہے اگر آپ اور میں صرف اسی بات پر اپنی زندگی کو گزارتیں کہ سب کا مالک و خالق میرا رب ہے سب کچھ عطا کرنے والا میرا رب ہے اسی کے آگے جھکوں گا وہی عطا فرمائے گا بس اسی سے محبت اور اتنی کامل محبت کہ آپ کو اور مجھے ہر شے میں جب ہر چیز میں رب دکھائی دینے لگے تو انشاءاللہ اب اس بات کو تصفر کر لیں گے کہ یقیناً میرا رب اب ہم سے مان گیا ہے یقیناً ہم اپنے زندگی کو عقیدہ توحید پر چلانے کی قابل ہو گئے ہیں اس کے لئے بہترین عمل یہ ہے دعا یہ ہے کہ صورت اخلاص کی روزانہ ایک پوری تسبیح پڑی جائے اور پوری تسبیح کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا کی جائے جو شخص عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے رب کی رحمت اتنی اس پر نشاور ہوتی ہے کہ وہ مال و دولت جیسی رحمت سے مال و دولت جیسی نعمت سے دنیاوی نعمت سے اس کو محروب نہیں فرماتا ہے لیکن اس کے لئے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ مولا جو مال و ذر تو ہمیں عطا فرمائے اسے ہمیں اپنی راہ میں لگانے کی توفیق بھی عطا فرمائی اور آخرت میں اس کا حساب بھی ہم پر حلق کارت کی جائدت دیدئے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ